دنیا کے پانچ سب سے خطر ناک سٹنٹس دوستو دنیا میں ہر انسان فیمس ہونا چاہتا ہے اور فیمس ہونے کا سب سے آسان طریقہ کچھ ایسا کر کے دکھانا جو عام انسان سوچ بھی نہ سکے اور آج کی وڈیو میں آپ دیکھیں گے پانچ ایسے ہی لوگوں کو جنہوں نے فیمس ہونے کے لیے اپنی جان کی بھی پروانہ کی اور ایسے سٹنٹس کر دکھائے جنہیں دیکھ کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جائیں گے وارننگ وڈیو میں دکھائے گے کسی بھی سٹنٹ کو خوش سے ٹرائی کرنے کی کوشش مت کیجئے گا یہ سٹنٹس ایکسپرٹ کی نگرانی میں خاص جگہوں پر کیے گئے ہیں اس لیے آپ انہیں خوش سے رپیٹ مت کیجئے گا دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ سمندر میں اٹھنے والی کوئی لہر اگر سنامی کا روب دھار لے تو یہ لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے اور پرتگال کے اسٹرن ایٹلانٹک اوشن میں اٹھنے والی لہریں سو فیڈ سے بھی اوپر آسانی سے پہنچ جاتی ہیں جو سنامی کا منظر پیش کرتی ہیں ان خطرناک لہروں پر سرفنگ کرنا کوئی سر پیرا ہی سوچ سکتا ہے مگر امریکہ کے گیریٹ میکن مارا نے سو فیڈ بلند لہر پر سرفنگ کر کے اپنا نام گینیس بوک کو ورڈ رکارڈ میں درج کروایا ہے اتنی بڑی اور تیز لہر میں گرنے کے بعد کسی کا بچ پانا تقریباً ناممکن ہی ہوتا ہے مگر گیریٹ نے نہ صرف یہ خطرناک سٹنٹ کر کے دکھایا بلکہ صحیح سلامت بچ کر بھی نکلے جیپ کولیس امریکہ کے پروفیشنل سکائی ڈائیور اور بیس جم پر ہیں انہوں نے اکتوبر 2013 میں چائنا کے جیانگ لانگ ماؤنٹین کے درمیان دس فیٹ کے گیپ سے گزر کر پوری دنیا کو حیران کر دیا جیپ کی سپیٹ اسٹنٹ میں ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا تھی ان کا ذرا سا بیلنس آؤٹ ہوتا تو یہ سیدھا موت کے موں میں چلے جاتے مگر اس سے پہلے اٹلی کے اولی ایمان نیول نامی ونگ سوٹ پائلٹ نے پہاڑ کے لگ بگ ساڑھے آٹھ فیٹ کے سراکھ میں سے گزر کر یہ سب سے ڈراؤنا ورڈ ریکارڈ اپنے نام لگوایا تھا مگر یہ سٹنٹ مین 2016 میں سویرزی لینڈ کے ایک پہاڑ کے ساتھ ٹکرا کر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا تھا نمبر 3 ہائی ایسٹ پلین سٹنٹ دیکھنے میں آپ کو یہ سٹنٹ کسی مووی کا سین لگے گا مگر یہ ریل سٹنٹ ہے لگتا ہے دنیا کے سب ہی خطرناک سٹنٹ ریڈ بول نہیں کرنے کا سوچ رکا ہے ریڈ بول کی دا بیلانکس ٹیم کے پاول سٹینر نے زمین سے دو ہزار ایک سو میٹر کی خطرناک انچائی سے ایک پلین سے لٹک کر دوسرے پلین پر جمپ کیا تھا یہ سٹنٹ اپنی مثال آپ تھا پاول نے سٹنٹ میں کسی بھی طرح کی کوئی رسی وغیرہ کا سہارہ نہیں لیا تھا اس میں جتنا کمال پاول کا تھا اتنا ہی ان دونوں جہازوں کے پائلٹس کا بھی تھا جنہوں نے پرفیکٹ ٹائمنگ کے ساتھ یہ سٹنٹ پورا کیا تھا دوستو کہتے ہیں دل کا فولاد ہونا اور موت کو کھلا چیلنج ان تینوں نگریڈنز کو ملا کر بنتا ہے ایک زبردار سٹنٹ اور اس سٹنٹ میں آپ کو یہ تینوں چیزیں ملیں گی فالوریڈا یونائٹیس سٹیٹ کے نک ولینڈا نے بینہ کسی سیفٹی ایکویپمنٹ کے دو ہزار تیرہ میں گرینڈ کیون کی ایک ہزار پانسو چھتر فیٹ کی خطرناک بلندی پر تیرہ سو فیٹ لمبی وائر پر چل کر گینیس بک کو وائلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درش کروایا تھا اس سے پہلے یہ نیاغرہ فول کے اوپر بھی رسی پر چل چکے ہیں مگر ان کا سب سے مزے کا سٹنٹ دو ہزار چودہ میں انہوں نے شکاگو کے مارینہ سٹی ویسٹ ٹاور سے مارینہ سٹی ایسٹ ٹاور کے درمیان رسی پر چل کر دکھایا تھا وہ بھی آنکھوں پر پٹی باندھ کر نیک نے کوئی بھی سیفٹی ایکویپمنٹ استعمال نہیں کیا تھا اور ان ٹاور کی ہائٹ پانسو ستاسی فیٹ تھی دوستو آپ کو ان میں سے کون سا سٹنٹ پساند آیا کمنٹس میں بتائیں نمبر ون سکائی ڈائیویگ ویڈاؤٹ پیراشوٹ فنلینڈ کے انٹی پیڈی کائنن کو دنیا کا سب سے خطرناک سٹنٹ مین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا یہ شخص سکائی ڈائیویگ موٹر سائیکل سٹنٹ کار ریسنگ سرفنگ اور بیس جمپنگ جیسے خطرناک سٹنٹس کر چکا تھا مگر انٹی پیڈی کائنن کا سب سے خطرناک سٹنٹ دوہزار پندرہ میں اس نے زمین سے تیرہ ہزار فیٹ کی دل دہلا دینے والی خطرناک بلندی سے ہوت ائر بلون سے چھلانگ لگا کر پورا کیا تھا مگر مزے کی بات اس سٹنٹ میں انٹی پیڈی کائنن نے ایک پیراشوٹ نہیں پہنا تھا یہاں تھا کہ اپنی شرٹ بھی اتار پھینکی تھی اس سٹنٹ میں ان کی جان ان کے ساتھ کودنے والے سکائی ڈائیورز اور ہوا کے دعاو کے ہاتھ میں تھی اگر ہوا اسے دور دھکیل دیتی تو کیا ہوتا یہ آپ سب جانتے ہیں اتنے خطرناک سٹنٹ کرنے والا یہ شخص 26 مئی 2019 میں ایک موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں اپنی جان کی بازی ہار گیا دوستو اگر اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بننا چاہیے تو کمنٹس ووکس میں بتائیں ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس ووکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت پھولئے گا مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل علم کے موٹی سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ